السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاضل ادب دار العلوم ندوة العلماء نکنو آج کی ہماری یہ ویڈیو انشاءاللہ ایک نئے سبق پر مشتمل ہوگی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کچھ ورڈز جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ورپ پر آ جائیں یعنی فیل مزارے پر آ جائیں تو وہ اس کے اندر چینجنگ کر دیتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو دیکھیں اچھی طرح سمجھائیں گے جس طرح ہم نے فیل ماضی پر قد داخل کیا تھا فیل ماضی پر کان داخل کیا تھا اسی طرح فیل مزارے پر کان داخل کیا تھا آپ کو اگر یاد نہ ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے پڑھا تھا نا قد فعلا یا قد ضربا اس نے مارا ہے اور کان ضربا یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس نے مارا تھا اور کان یا ضربو مطلب وہ مارتا تھا تو یہ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا تو قد ضربا اس نے مارا ہے تو خالی ٹرانسلیشن میں چینجنگ ہوئی تھی ضربا ضربا ضربو یعنی قد ضربا قد ضربا قد ضربو تو یہ جو گردان تھی اس گردان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوئی تھی اسی طرح کان ضربا ہم نے پڑھا تھا تو کان کی وجہ سے ٹرانسلیشن میں تو چینجنگ ہو گئی تھی کہ اس نے مارا تھا ان دو مردوں نے مارا تھا ان سم مردوں نے مارا تھا لیکن جو ضربا تھا تو ضربا ضربا ضربو وہ گردان جو کی تون رہی تھی اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوئی تھی اسی طرح کان یا ضربو تھا خالی اس سے بھی ٹرانسلیشن کے اندر چینجنگ ہوئی تھی یعنی وہ مارتا تھا کانا یزربانی وہ دو مارتے تھے کانو یزربونہ وہ سمرد مارتے تھے تو خالی ٹرانسلیشن میں چینجن ہوئی تھی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ فیل مزارے پر آ جائے تو ٹرانسلیشن میں تو چینجن کرتے ہی ہیں لیکن جو یہ آپ کو سیغہ نظر آ رہا ہے یزربون اس کو بھی چینجن کر دے گا وہ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا حروف ہیں تو وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو فیل مزارے کے لاسٹ کو زبر دیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فیل مزارے کے لاسٹ کو جزم دیتے ہیں آج ہم پڑھیں گے کہ جو فیل مزارے کے لاسٹ کو زبر دیتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں حروف ناصیبہ 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 مطلب نصب دینے والے نصب کسے کہتے ہیں نصب فتحہ کو بولتے ہیں زبر کو بولتے ہیں یعنی زبر دینے والے آج ہم پڑھیں گے خالی چار جو ہے ان نمبر دو لن ان لن نمبر تین کئی اور نمبر چار ازن ان ان لن کئی ازن تو یہ چار حروف ہیں جو فیلے مزارے پر آئیں تو یہ فیلے مزارے کے لاسٹ کو کیا دیتے ہیں زبر دیتے ہیں آج ہم کلیر کریں گے خالی لن ہم خالی لن کلیر کریں گے دوسری ایک ایک ویڈیو میں یہ جو باقی الفاظ بچے ہیں ان کو انشاءاللہ حروف بچے ان کو کلیر کریں گے تو لن کو کلیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا طریقہ کیا ہوگا ہم کوئی فیلے مزارے لکھ لیتے ہیں مثال کے دو پر میں گردانی لکھ لیتا ہوں فیلے مزارے کی ہم لکھ لیتے ہیں چلی خالی ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں اچھا لن کے معنی کیا آتے ہیں میں معنی لکھ دیتا ہوں ہرگز نہیں نیور جسے بولتے ہیں نیور ٹھیک ہے ہرگز نہیں تو دیکھیں ہم یہاں پر لن ایڈ کریں گے شروع میں یفتحو مطلب وہ کھولتا ہے یا کھولے گا یہ ترجمہ ہو رہا ہے کیونکہ فیلے مزارے پرزینٹ ٹینس میں ہوگا ترجمہ اور فیوچر میں ہوگا وہ کھولتا ہے یا کھولے گا لیکن ہم شروع میں لن لگاتے ہیں لن یہ کیا ہوگا لن یفتحو کیا ترجمہ کریں گے آپ وہ ہرگز نہیں کھولتا ہے یا کھولے گا یہی تو ترجمہ کریں گے لیکن نہیں یہ ترجمہ جو ہے غلط ہو جائے گا ترجمہ بھی غلط ہو جائے گا اور یہ جو سینٹینس آپ کو دکھ رہا ہے لن یفتحو یہ بھی غلط ہو جائے گا وہ کیسے غلط ہو جائے گا میں آپ کو ادا دیتا ہوں لن کی پاور دکھاتا ہوں آپ کو کہ لن کی کیا پاور ہے نمبر ایک میں یہاں پر پاور لکھ دیتا ہوں اس کے آگے لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ نمبر ایک سب سے پہلی پاور لنگ کی کیا ہے معنی فیوچر میں کر دے گا فیوچر میں کر دے گا مطلب وہ ہرگز نہیں کھولے گا کھولتا ہے ترجمہ نہیں ہو سکتا یہ لنگ کی پاور ہے اب یہ فیل مزارے کے اندر جو ترجمہ آرہا تھا کھولتا ہے یا کھولے گا تو کھولتا ہے گا ترجمہ ختم ہو جائے گا تو یہ لنگ کی پاور ہوئی کہ وہ فیوچر میں ترجمہ کر دے گا دوسری پاور کیا ہے اس کی دوسری پاور میں لکھ دیتا ہوں آخری حرف کو نصب یعنی زبر دے دے گا نصب یعنی زبر دے گا تو یہ اس کی دوسری پاور ہوئی اب زبر لگاتے ہیں کہ ہم لائی افتحا ہو جو ہے وہ ہا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ترجمہ ہوا اب ترجمہ کیا ہوگا وہ ایک مرد ہرگز نہیں کھولے گا اب دیکھئے ہرگز نہیں کبھی ترجمہ آگیا لنگ میں کھولے گا جو یہ فیوچر کے معنی میں بھی ہو گیا اور آخری حرف کو زبر بھی آ گیا لائی افتحا وہ ایک مرد ہرگز نہیں کھولے گا میں اچھی طرح لکھ دیتا ہوں لائی افتحا وہ ایک مرد ہرگز نہیں کھولے گا اب آ جاتے ہیں دوسرے سیغے پر سیم اسی طرح اپلائی کرتے ہیں لنگ کو ہم نے لنگ کو اپلائی کیا پہلی پاور کیا ہوگی کہ وہ فیوچر میں معنی کرے گا مطلب وہ دو مرد ہرگز نہیں کھولیں گے یہ ترجمہ ہوگا اور دوسری پاور آخری حرف کو نصب دے گا دیکھئے لائی افتحانی ہے تو نون پر جو زہر ہے اس کو کیا کر دے گا یہ زبر کر دے گا لائی افتحانہ لیکن یہ غلط ہو جائے گا سمجھئے یہ غلط کیوں ہو جائے گا وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ غلط کیوں ہو جائے گا اس کو سمجھنے کے لئے ہم تیسرا قائدہ لکھ دیتے ہیں اس کی تیسری پاور لکھ دیتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح سمجھ با جائے گا تیسری پاور کیا ہے کہ جن سیغوں کے جن اس پیس کا میاں پر تھوڑا چھوڑا چھوڑا لکھا جا رہا ہے جن سیغوں کے آخر میں نون ہے اس کو جو ہے ڈراب کر دے گا بس یعنی جن سیغوں کے آخر میں گردان پڑھیں گے اب یفعلو یفعلانی نون آ گیا یفعلو نا نون آ گیا تفعلو میں تو نون نہیں ہے تفعلو تفعلانی تفعلو نا سب میں جہاں جہاں نون آئے گا تو پوری فیل مزارے کی گردان میں جہاں بھی نون ہے اس نون کو ڈراب کر دے گا یہ دوسری پاور ہوئی یعنی کہ ڈراب بھی کرے گا اور پھر زبر بھی دے گا یہ نہیں بس خالی ڈراب کرنے سے کام چل جائے گا یعنی جنس کے آخر میں پیش ہے یفتح تھا تو اس کو تو زبر دے دیا وہاں پر وہ ٹھیک ہو گیا لیکن جس کے آخر میں نون ہے اس کو ڈراب کر دے گا تو لئی افتحانی جو تھا وہ کیا ہو جائے گا نون کو ڈراب کریں گے لئی افتحا دیکھئے یہ کیا بن گیا لئی افتحا ترجمہ کیا ہوگا وہ دو مرد ہرگز نہیں کھولیں گے بلکل صحیح ترجمہ ہوا اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے سیغے پر یفتحونہ پر ہم اسی طرح لن کو اپلائی کرتے ہیں لن اپلائی کیا سب سے پہلے کیا چینجنگ ہوگی سب سے پہلے دیکھیں معنی فیوچر میں کر دے گا یعنی وہ سمرد ہرگز نہیں کھولیں گے یہ ترجمہ ہوگا کون سا ترجمہ نہیں ہوگا وہ سمرد ہرگز نہیں کھولتے ہیں یہ ترجمہ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے پاور شو ہوئی ترجمہ میں نمبر دو آخری حرف کو نصب دے گا اب آخری حرف کو نصب کب دے گا اگر پیش ہو آخیر میں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اگر پیش ہو جیسے یفتحو میں پیش آ رہا تھا تو ظاہر اسی بات ہے اس نے اس کو یفتحا کر دیا اسی طرح تفعلو اس کے آخر میں پیش آئے گا یعنی تفتحو اور افتحو نفتحو تو خالی پوری گردان میں پانچ ہی سیغے سے ہیں کہ جن کے آخر میں پیش ہوتا ہے ورنہ سب میں نون آتا ہے دیکھئے یفتحو پیش ہے یفتحانی افتحونا نون ہے تفتحو پیش ہے تفتحانی افتحنا نون ہے تو جہاں جہاں نون ہے وہاں پر یہ والا قائدہ اپلائی ہوگا اور جہاں پر پیش ہے نون نہیں ہے وہاں پر یہ والا قائدہ اپلائی ہوگا زبر والا اب دیکھئے یفتحونا میں پیش تو نہیں آخر میں نون ہے تو کونسا قائدہ اپلائی کریں گے یہ والا جن سیغوں کے آخر میں نون ہے اس کو ڈراؤپ کر دے گا تو ہم نون کو ڈراؤپ کریں گے ہمیں ڈراؤپ کر دیتا ہوں تو یہ کیا بن جائے گا لَيَفْتَحُو لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جمع کا سیغہ ہے تو اس میں جمع کے علامت علیف ہوتی ہے جیسے آپ نے فیعل ماضی میں قَتَلُوا فَعَلُوا سَجَدُوا سب کے آخر میں علیف لکھتا تو اسی طرح فیعل مزارے کے آخر میں بھی علیف آئے گا تو یہاں پر اسے نون ڈراؤپ ہو گیا ترجمہ کیا ہوگا وہ سب مرد ہرگز نہیں کھولیں گے بلکل اس سے ہی ترجمہ ہو رہا ہے تو یہ آپ کو سمجھ مایا ہم آگے والے سیغے حل کرتے ہیں تو اس سے آگے آتا ہے واحد مونس غائب کا سیغہ تو اس سے آگے آتا ہے واحد مونس غائب کا سیغہ تفتحو تصنیم مونس کے کیا ہوگا تفتحانی اور یفتحنا یہ جم مونس غائب کا سیغہ ہے آپ ایک کام کر لیجے میں اس سے پہلے کہ آپ کو یہ سب سمجھاؤں آپ وہ پچھلے تینوں جو ہیں یفتحو یفتحان یفتحونا وہ سب آپ کپی میں لکھیے پہلے ان کا ترجمہ بھی لکھیے ان کی پاور جو ہے وہ بھی آپ نوٹ کیجئے الگ پیج پر اور ساتھ ساتھ آپ لکھتے بھی جائیے اس سے زیادہ سمجھ میں آئے گا یہ نہیں کہ آپ پورا لیکچر پہلے سنیں اور پھر آپ اس کو سمجھے تو اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبے ہو کیونکہ یہ بہت ہی ڈیپ لی سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے تو آپ ایک کام کریں آپ کپی میں جو ہے لکھیں سب کچھ جیسے جیسے میں لکھتے جائیں وہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو یہاں پر ہم لن کو اپلائی کرتے ہیں لن کو اپلائی کریں گے پہلی پاور کیا ہے لن کی جو ہے فیوچر میں ترجمہ کر دے گا یعنی وہ ایک عورت ہرگز نہیں کھولے گی ٹھیک ہے اور دوسرا آخری حرف کو زبر دے گا اگر پیش ہو پیش ہے آخر میں ہاں پہ دیکھیں آپ پیش نظر آ رہا ہے تو آخر میں اگر پیش ہے تو اس کو زبر کر دے گا تو ہم اس کو زبر کر دیتے ہیں تو یہ کیا بن گیا لن تفتحہ وہ ایک عورت ہرگز نہیں کھولے گی یہ سبق بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی زیادہ قرآن کریم میں آپ کو اتنی مثالیں ملے گی اتنی مثالیں ملے گی اور جو ہم قصص النبیین پڑھا رہے ہیں اس کے اندر بھی بہت ہی زیادہ اس کی مثالیں ملیں گے تو اس لئے آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور ڈیپلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آگے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ کلیر ہوا اس پر ہم لن اپلائی کرتے ہیں آپ کو پوری گردان کی طرح لکھنا ہے ایک کے بعد ایک لن تفتحانی میں پہلی پاور کیا ہوگی راسلیشن جو ہے وہ فیوچر میں ہو جائے گا یعنی وہ دو عورتیں ہرگز نہیں کھولیں گی اور دوسری پاور کیا ہے اخیر میں اگر زبر ہے تو اخیر میں اگر پیش ہے تو زبر دے گا اب دیکھیں اخیر میں پیش نہیں ہے نا وہ تو نون آیا ہوا ہے تو یہ تیسرا والا قائدہ اپلائی ہوگا جن سیغھو کے آخر میں نون ہے اس کو ڈراؤپ کر دے گا تو ہم اس کو ڈراؤپ کر دیں گے لن تفتحا تو بس خالی ڈراؤپ کرنے سے ہی کام چل جائے گا یعنی کہ آپ تینوں ہی قائدہ اپلائی کریں یا تو یہ والا قائدہ اپلائی ہوگا یا پھر یہ والا یعنی کہ دونوں ایک ساتھ اپلائی ہوں گے دونوں ایک ساتھ اپلائی نہیں ہو سکتے تو لن تفتحا کا ترجمہ کیا ہوگا وہ دو عورتیں ہرگز نہیں کھولیں گی ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں اس والے پر لن اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے لن اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلی پاور کیا ہے فیوچر میں ترجمہ ہو جائے گا یعنی وہ سب عورتیں ہرگز نہیں کھولیں گی بغیر لن کی کیا ترجمہ ہو رہا تھا وہ سب عورتیں کھولتی ہیں یا کھولیں گی لیکن لن لگایا تو وہ سب عورتیں ہرگز نہیں کھولیں گی تو پہلی پاور دوسری پاور آخیر میں اگر جو ہے پیش ہے تو زبر دے گا لیکن پیش نہیں ہے نون ہے تو یہ تیسرا قیدہ اپلائی ہوگا کہ وہ نون گر جائے گا تو ہم نون گرا دیں گے لن یفتح لیکن یہ غلط ہو جائے گا یہاں پر اب آپ سمجھیں کہ یہ غلط کیوں جائے گا یہاں پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ کیوں غلط ہو جائے گا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے آپ چوتھی پاور لکھیں لن کی بلکہ پاور نہیں وہ اس کی ویکنیس ہے یہ نا اس کی ویکنیس ہے پاور نہیں ہے ویکنیس کیا ہے اس کی کہ لن جو ہے یہ جو عورتیں ہیں غائب عورتیں ہیں یفتحنا کا جو سیغہ ہے یعنی جمع مونس غائب کا یہ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا یعنی ٹرانسلیشن میں تک چینجن کر دے گا لیکن اس کا جو سٹریکچر ہے ڈھانچا ہے یفتحنا یہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیوں کیونکہ یہاں پر فیمیل بہت ساری ہیں اور زیادہ سی بات ہے بہت ساری فیمیل ہو تو پاور ہوگی تو یہاں پر جو بہت ساری فیمیل کی پاور تھی وہ لن پر غالب آگئی اور جیت گئی تو لن جو ہے اس کے سٹریکچر میں کوئی چینجن نہیں کر سکتا بلکہ صرف اور صرف ٹرانسلیشن میں چینجن کرے گا تو یفتحنا کیا رہے گا یفتحنا ہی رہے گا نہ یہاں پر آخیر کو پیش ہوگا نہ یہاں پر اسے نون ڈروپ ہوگا کیوں کیوں کہ جمع مونس غائب کا جو سیغہ ہے یفتحنا والا انشاءاللہ ہم اس کو کلیر بھی کر دیں گے کہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں یہ جو نون ہے یہ کیوں نہیں گر رہا ہے اس نون کو ہم کیا بولیں گے وہ انشاءاللہ میں گردان کے آخر میں کلیر کر دوں گا تو لن یفتحنا ہی ہوگا صرف اور صرف کیا چینجن ہوگی یہ والے ٹرانسلیشن میں چینجن ہو جائے گی تو ترجمہ کیا ہوگا وہ سب عورتیں ہرگز نہیں کھولیں گی ٹھیک ہے لن یفتحنا یہ سمجھ ما ہے آپ کو اچھی طرح کہ جو جمع مؤنس غائب کا سیغہ ہے آگے ہم پڑھیں گے اس میں جمع مؤنس حاضر کا یہ دونوں کی بات چل لئی ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے کلیر کر دیں گے اس پر لن کی کوئی پاور نہیں ہوگی یعنی اس کے سٹریکچر کو وہ چینج نہیں کر سکتا صرف اور صرف جو ہے ٹرانسلیشن میں چینجن کر سکتا ہے تو ٹرانسلیشن میں چینجن ہو گئی وہ سب عورتیں ہرگز نہیں کھولیں گی اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم حاضر کے سیغوں پر جوڑا فاس لکھ دیتا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو حاضر کے سیغے تفتحو تفتحانی تفتحونا اب لن لگائیں گے لن تفتحو اب دیکھیں یہاں پر آخر میں پیش ہے تو یہ خالی زبر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر نون نہیں ہے جس کو ہم ڈراب کر سکے تو یہ خالی زبر ہو جائے گا لن تفتحا تو ایک مرد ہرگز نہیں کھولے گا لن تفتحا اب دیکھیں یہاں پر آخر میں نون ہے پیش تو نہیں جس کو ہم زبر میں چینج کر سکے بلکہ نون ہے تو اس کو ڈراب کر دیں گے لن تفتحا ترجمہ کیا ہوگا تم دو مرد ہرگز نہیں کھولو گے اس کے بعد اس پر لن اپلائی کر دیں لن تفتحو ٹھیک ہے یہاں پر بھی دیکھیں نون ہے آخر میں تو اس نون کو ہم ڈراب کر دیں گے اس میں بھی ہم جو ہے علف لے کر آئیں گے علف لے کر آئیں گے تاکہ جو ہے علامت رہے کہ وہ جمع کا سیغہ ہے تو جمع مذکر غائم میں لن یفتحو میں بھی علف تھا اور لن تفتحو میں بھی علف آئے گا یہ کیلئے ہوا مونس حاضر کے سیغوں پر آ جاتے ہیں لوگ اس کے بعد ہے تفتحینہ تفتحانی تفتحنا ٹھیک ہے اس پر لن اپلائی کرتے ہیں لن تفتحینہ اب دیکھیں آخر میں نون ہے نون روپ ہو جائے گا کیا ہوگئے لن تفتحی اس کو لکھنا کا طریقہ کیا ہے لن تفتحی یہ سے لکھیں گے ٹھیک ہے لن تفتحی مذہر تو ایک عورت ہرگز نہیں کھولے گی اس پر لگاتے ہیں لن تفتحا یہاں پر بھی نون روپ ہو جائے گا تم دو عورتیں ہرگز نہیں کھولو گے یہاں پر لن لگاتے ہیں لن تفتح یہاں سے کیا نون روپ ہوگا یا نہیں ہوگا بتائیے نون روپ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہ جمعہ مؤنس کا سرہ یعنی عورتیں اگر ایک ہو تب بھی وہ پاور نہیں ہوتی عورتوں کے اندر دو ہو تب بھی وہ پاور نہیں ہوتی کہ وہ لن کو پچھار سکے اگر دو سے زیادہ عورتیں ہیں چاہے وہ غائب ہوں چاہے حاضر ہوں تو پھر وہ لن پر جو ہے غالب آجاتے ہیں تو پھر لن کی پاور نہیں چلتی تو یہاں پر لن کی پاور جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور خالی ٹرانسلیشن میں چینجنگ کرنے کی پاور رہے گی تو ترجمہ کیا ہوگا تم سب عورتیں ہرگز نہیں کھول ہوگے کلر ہوا اب ہم متقلم کے سیغوں پر آجاتے ہیں متقلم کے دو ہیں افتحو اور نفتحو انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن کریم سے مثالیں دیں گے جب ہم یہ پورا سمجھ جائیں گے تو پھر ہم آپ کو قرآن کریم سے سمجھا دیں گے بتائیں گے کہ دیکھیں یہاں پر لن نے نون کو ڈراؤپ کر دیا ہے یہاں پر لن کی وجہ سے یہ نون ڈراؤپ نہیں ہوا ہے تو اس پر ہم لن اپلائی کریں گے اب دیکھیں آخر میں نون نہیں ہے پیش ہے تو پیش کیا ہو جائے گا پیش will be changed into zبر تو لن افتحو جائے گا اسی طرح یہاں پر لن اپلائی کرتے ہیں یہاں پر جو ہے آخر میں پیش ہے تو یہ پیش بھی چینج ہو جائے گا کس میں زبر میں چینج ہو جائے گا ٹراسلیشن کیا ہوگا لن افتحا میں ہرگز نہیں کھولوں گا یا اگر فیمیلے میں ہرگز نہیں کھولوں گی لن افتحا ہم سب ہرگز نہیں کھولیں گے ہم دو ہرگز نہیں کھولیں گے ہم دو ہرگز نہیں کھولیں گی ہم دو ہم سب ہرگز نہیں کھولیں گی تو یہ سر ترجوہ اس میں آ جاتا ہے تو یہ کلر ہو آپ کو اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نون ڈراؤپ ہو رہا ہے دیکھیں آپ اس کو نوٹ کر لیجئے ڈراؤپ ہونے والا نون اس کو کیا کہیں گے ہم نون احرابی نون احرابی کہلاتا ہے جو نون ڈراؤپ ہو جاتا ہے نمبر دو ڈراؤپ نہ ہونے والا نون نون زمیر اسے بولتے ہیں نون زمیر زواد می میارہ نون زمیر کہلاتا ہے کون سا ہے وہ نون زمیر کون سا سیخو میں آتا ہے میں لے دیتا ہوں جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر تو یہ جو جمع مونس غائب کا نون ہوگا اور جمع مونس حاضر کا نون ہوگا یہ ڈراؤپ نہیں ہوگا اس کو اچھے درہیات کر لیجئے کیونکہ آگے ہم جو پڑھیں گے اس میں بھی یہی کلیر کرنا پڑے گا ہم کہیں گے نون زمیر تو نون زمیر صاحب فوراں سمجھ جائیے کہ وہ ڈراؤپ نہ ہونے والا نون نون ایر آبی ہم کہیں گے تو آپ فوراں سمجھ جائیے گا کہ ڈراؤپ ہو جانے والا نون تو یہ اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آیا اب میں آپ کو ہومورک دیتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے میں یہاں پر کچھ افعال لکھ دیتا ہوں مثال کے دو پر میں لکھ دیتا ہوں یس جودو دوسرا لکھ دیتا ہوں میں یعملو دیکھئے اس کا خیال لکھے کیجئے یس جودو تو جیم پر جو سیکنڈ لاسٹ پر جو حرکت ہوتی ہے پوری گردان میں وہ حرکت کبھی چینج نہیں ہو سکتی کبھی بھی یعملو سیکنڈ لاسٹ کیا ہے میم پر زبر ہے پوری گردان میں یہ زبر ہی رہے گا زیر نہیں ہو سکتا یعنی یعملو یعملانی یعملو نہیں رہے گا تعملو نہیں ہوگا یعملو تو یہ چینج آپ مت کیا کریں تو یعملو لکھ دیتا ہوں اس کے بعد لکھ دیتا ہوں میں یکلو اس کے بعد لکھ دیتا ہوں میں ینصرو آپ کو کیا کرنا ہے ان کی اس کی پوری گردان پر یعنی آپ لکھیں گے یس جدو یس جدانی یس جدو نا ٹھیک ہے اس کی پوری گردان لکھیں گے اور گردان لکھنے کے بعد آپ لن اپلائی کریں گے اور لن کی جو پاور ہوگی وہ شو کریں گے آپ لن لگا دیں گے لن اور پھر یس جدو کیا ہو جائے گا یس جدہ ہو جائے گا تو لن یس جدہ آپ پھر اس کا ٹرانسلیشن بھی لکھیں گے ترجمہ بھی لکھیں گے کہ وہ ایک مرد ہرگز سجدہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہاں پر لن اپلائی کریں گے پوری گردان میں لن اپلائی کریں گے آپ کو ترجمہ لکھنا ہے اور لن کی پاور شو کرنی ہے اگر نون ایرہ بھی ہے تو نون ایرہ بھی گر جائے گا نون زمیر ہے تو وہ باقی رہے گا اگر نون زمیر ہے تو آپ آگے لکھ بھی دیجئے گا کہ نون زمیر ہے اس لئے یہ ڈراؤپ نہیں ہو سکتا اسی طرح یاملو کو آپ کیجئے یاملو پر آپ لن لگائیے اچھے سے پوری گردان میں لن کی پاور شو کیجئے یا کلو پر آپ لن لگائیے اس کی پاور شو کیجئے اور ینسو روپر بھی آپ لن لگا کر اس کی پاور شو کیجئے اس کے بعد کچھ جملے ہیں جو اردو سے عربی ہمیں جن کی بنانی تھی ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی اس لئے اس کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ کسی اور سبق میں اس کی مشک کرا دی جائے گی تو امید ہے کہ یہ سبق آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو پھر بھی کوئی بھی کنفیوزن ہے یا سوال ہے تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو مجھ اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے